موجود ہیں آ رہے ہیں یا موجود ہیں موجود ہیں اچھا ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہو جائیں نمٹا دیں اچھا نہیں ہے فارم فل کروال لیتے ہیں ان سے پھر باقی ہم نماز کے بعد بھی ہیں انشاءاللہ ومسجد کے خادم کی دنے شریف الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا بظل لہو ومن يضلل فلا هادي لہ ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشدو ان محمد عبده ورسوله بھئیو موزن صاحب کو بلاو بیٹا حصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمنٹمنٹ ہونا کسی سے اس کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے نکا ناما نکال کے دیں ان کو اندر سے نکا ناما اور وہاں بیٹھ کے فل کریں ہیلو ان کو بلائیں دیں نکا ناما لے کے اس کو ابھی فل کر لیں آپ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو تو جب کوئی کمنٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرے بھی وقت آیا اور سامنے والے کا بھی زائے ابھی بچارے بہت اچھے لوگ ہیں ہیدر آباس سے آئے ہیں نکا پڑھانا ہے انہوں نے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک بجے یہاں پہنچ جائیں پہنچنے کے بعد مجھے میسیج کریں کہ ہم آ گئے ہیں مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں مقصد یہ کہ اصول اور ذابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ذابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسیج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ میسیج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھئی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا تو میں اپنے سارے کام کا چھوڑ کر ایک بجے گھر پہنچا ہوں آج کہ بھئی کسی کو ٹائم دیا ہوئے اور یہ ایک بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکہ نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا صحیح ہے نکہ پڑھانے میں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا اصل مسئلہ ہوتا ہے نکہ نامہ فل کرنا تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکہ نامہ فل ہو جائے گا نکہ پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں وہی قبول ہے قبول ہے یہ تو دو منٹ کا کام ہے خطبہ تو جو جمعہ کا خطبہ ہے وہی گریبی میں نکہ کا بھی ہو جائے گا کیا خیال تو گریبی کے چکر میں تھے ہم گریبی مارنے کے اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ ایک بجے سے آکے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے میسیج نہیں بھیجا ادھر میں سارے کام کا چھوڑ گئے بیٹھا وہ مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تو یہ ان کی بات نہیں ہے یہ ایک اصول اور ذابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بدنظمی کا شکار ہے من حیث القوم یعنی سب ہی ہے میں بھی ایسے ہی ہوں سب ایسے ہیں اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے بھائی بھئی جو بات جس نے کہیے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکہ نامہ خود فل کریں گے تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے اور یہ نکہ نامہ خود بیٹھ کے فل کریں تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا بھی ہے یہ بھی بیان کا حصہ ہے کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے اور کیوں آئے ہو فرمایا میں تعویز لینے آیا ہوں تعویز اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں دوسری بات یہ کہ تعویز تو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے صرف تعویز لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو حضرت کو اتنا غصہ آیا وہ تو بڑے تھے انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا واپس جاؤ آئی بات سننے فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی پھر یہ واپس جائیں گے آئندہ ایسی ہماخت اپنا بھی ٹائم بچائیں گے اور فرمایا واپس جاؤ وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے ہاں تو اب آپ کو وہ وہیں سبے دیں یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو کسی کو دیکھنا مقصد ہے اس کے لیے پھر یہ کہ بھئی صرف دیکھنے آ رہا ہوں زیارت کرنے آ رہا ہوں تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے جس جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دیتے تھے کہ یہ ٹائم ہے اس میں دیکھ کے چلے جاؤ سمجھ رہے ہیں اس کا حضرت کو فائدہ ہی ہوتا تھا جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوڑ جاتے ہیں بھئی آ کے بیٹھ گئے زیارت کر لی تو تو جب ایک انسان اصول سے اور ذابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے سو فیصد تو کوئی بھی نہیں چل سکتا تو اس میں الجھنے کم ہوتی ہیں اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بلکل چھوڑ دیا ہے قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی نام ممکن ہے قسمیں اٹھوالو قرآن پہ ہاتھ رکھے بھئی سوہ آٹھ بجے کھانا شروع ہو جائے گا لیکن وہ سوہ آٹھ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا نا کہ سوہ آٹھ کا مطلب پونے نو ہوتا تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا ہے سوہ آٹھ تو ہم کہتے ہیں چلو پونے نو تک تو ہوئی جائے گا تو ہم پونے پہ پہ پہنچتے ہوتا نا پونے پہ ہے نا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس لیے جو ٹائم منیجمنٹ والے لوگ ہیں نا ٹائم منیجمنٹ والے وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے بہت مشکل ہے سمجھانا بات یہ بیان شروع ہو گیا ہے بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے آپ سمجھے بیان شروع کریں گے ہو گیا ہے بیان جو تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کے ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں بولو بھائی بیگم اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح آٹھ بجے کا بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی وہ سوتی رہ گئی یا اس کا موڈ نہیں تھا یا دیر ہو گئی تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو آٹھ بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا اس سے قیامت آگئی دس بجے پہنچ جائیں گے ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کو انتظار کرتے ہیں اب وہ اگر دو گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا تو بھائی یہ سوچ ہی غلط ہے یہ جو وعدہ ہے نا وعدہ وعدہ خلافی جان بوچ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے اور عذر کسے کہتے ہیں قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی کسے عذر کہتے ہیں جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اسے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کے میں آئے اسیس بی کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا وہ تو جائر ہے گھروں میں تو ہی چلتا ہے یہ سب کچھ بعض لوگ بیگم پر برس رہے ہیں میرے آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے آٹھ بچ کے دو منٹ پر مل رہا ہے اس پر غصے ہو رہے ہیں تو اس سے تو گھر کا محل خراب ہوگا ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں آپ نہیں کر سکتے کسی کو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا بولو نا بھائی آنے اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح آٹھ بجے میں پہنچوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پر نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ اس کا متوادل کیا ہے تو یہ فکر کب سے کرنی ہے پہلے سے سمجھ رہو گے نہیں سمجھ رہو دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں اتنی زبردست قومیں ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کو برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جاپانی جو ہیں جیپنیز ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے ہمارے ایک رشتدار جاپان میں کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے کمپنی نے بھیجا کسی کام سے دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر اچھا خاصا فاصلہ ہے کراچی سے سکھر پہنچنے میں آٹھ نو گھنٹے لگتے ہیں اچھا خاصا فاصلہ ہے بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہوں اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے دو شہروں میں تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایکزیک ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی ان کو بڑی حرامی ہو رہی تھی ہی کتنے بجے پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا بولو بھائی پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں یہ زمین کی باتیں نہیں کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ مثال دے رہا ہوں میں کہ ٹرین آٹھ یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے بھی یاد نہیں ہے بسلن چار بچ کے گیارہ منٹ پہ پہنچے گی نو منٹ نہیں دس منٹ نہیں کتنے گیارہ منٹ پہ فلاں اس ٹیشن پہ ہوگی یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں اتنا فاصلہ تھا کہہ رہے گیارہ منٹ پہ چار بچ کے گیارہ منٹ پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے آپ کے نام کے جو تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے سامنے یعنی ٹرین کا دبا بھی متعین تھا کہ چار بچ کے گیارہ منٹ پہ یہ دبا پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ چار بچ کے گیارہ منٹ پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھئی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا اب وہ چھوڑوں ہوں تو ایک الگ بات ہے اگلے ہی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے دو چھوڑتے ہیں ساری قوم تو چھوڑوں نہیں ہو سکتی بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنئی ٹھیک چار بچ کے کہتے ہیں گیارہ منٹ پہ گاڑی وہاں رکھ چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ کتنی اچھی قوم کہتے ہیں نا تعریفیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا زبر ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں آٹھ بچ کے گیارہ منٹ پہ وہاں پہنچوں گا گیارہ منٹ کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا ہو سکتے آئے ہی نہیں ایک ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا یار وہ میں تو بھولی گیا تھا یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر اگر آیا تو آٹھ بچ کے گیارہ تو کبھی نہیں بولے گا ایک لم سم ٹائم بتائے گا ہو سکتا ہے آٹھ سے لے کے پون ایک بجے کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے تھوڑی تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں چار پائٹ کو منجی کہتے ہیں نا منجی ڈال کے آپ ائرپورٹ پہ سو جائیں کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو اور اگر ٹائم کا پابند ہونا تو لوگ اس کو بے حقوق سمجھیں گے بولیں گے یہ پاگل ہے آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا ساڑھے گیارہ بجے کا کہیں جانا تھا مجھے میں پہنچ گیا ساڑھے گیارہ بجے میں اکیلہ ہی بیٹھا باتا وہاں پر میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جیسے تک ممکن ہو کوشش ہوتی ہے اور یہ عیب ہے عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو ہم پہنچ رہے ہیں ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھئی میں نے واپس بھی آنا ہے جمعہ پڑھانا ہے ایک بجے کسی اور کو ٹائم دیا میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا تھا تو ہم بھاگے بھاگے پھر وہاں سے افرا تفریح میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے بھی بچارے انتظار میں اب ان کی کیا آمیں فضائل مزید سنا ہو ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا ہے نکاح نامہ فل کرو یہ میرا کام تھا مگر اب یہ ان کا کام ہو میں خود ہی کون سا کرتا ہوں میں ابھی کسی اور سا ہی کرواتا ہوں ٹائم بچا ہوں نا جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں میں پچاس روپے پکڑا دو اس کو یار فل کر لیں میں جو نکاح پڑاتا ہوں نا لوگ سمجھتے میں فل کرتا ہوں میں سو روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ سو روپے سے زیادہ قیمتی ہے کیا خیال ہے بھئی اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں تو سو روپے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا اس زمانے میں پچاس ہزار روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی دو پارٹیوں کا پھڑا تھا پچاس ہزار کا دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمہ پچاس ہزار ہیں اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمہ دونوں پارٹیاں آئیں حضرت کو حکم بنایا سالس بنایا حضرت ان کے پاس بیٹھے حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے اس میں ٹائم بہت لگے گا اور دوسری طرف حضرت سالس بن بھی چکے تھے اب جب آپ کسی کے درمیان سالسی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بدخلاقی کی بات ہے نا بھئی ٹائم نہیں تھا تو آپ نے سالس بنے کیوں حکم بنے کیوں اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا فرمایا کہ آپ دونوں کو میں پچاس یعنی اس نے اس سے پچاس ہزار روپے لینے ہیں نا تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں میں آپ کو اپنی جیب سے پچاس ہزار دے دیتا ہوں بہت مشکل ہے میرا خیال ہے میں آپ کو اپنی جیب سے پچاس ہزار روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڑا ختم اس نے کہا کیوں بھئی حضرت نے فرمایا اس میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں وہ وقت میری نظر میں پچاس ہزار سے زیادہ قیمتی ہے سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے کہ میرے بارے میں خوش فیمی منا رہے ہیں کہ میں کوئی کیس آئے گا تو پچاس ہزار روپے دے دوں گا آپ کو سو روپے اور پچاس ہزار میں فرمایا نکہ نامہ جو ہے وہ سو روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا چھل کروانے کے تو میں جو ہے حضرت نے کیا کہا کہ پچاس ہزار روپے مجھ سے لے لیں اور ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں آپ بھی جاؤں اسی خوش اندیگ گزار تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں ہم تو ویسے نہیں ہیں لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی تو بھائی وہ بڑے بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں آسکتا ہوا کا تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلہ بھی بولو یار کچھ بولا کرو نہیں آسکتا آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر لیں بل بلہ بھی نہیں آسکتا اس کے اندر اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا پچھلا وارا پانی نکالنا پڑے گا جب تک پچھلا پانی نہیں نکالوگے اگلا پانی نہیں آسکتا تو پچھلا پانی کب نکالوگے جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا چوبیس گھنٹے کا یہ ٹائم یہ بوتل ہے اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے اور یہ بوتل ہماری چوبیس گھنٹے کی بھری ہوئی ہے ٹائم ہمارے ہر ہر چیز کے متعین ہے اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے پچیس منٹ چاہیے یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے بھائی جیسے اببہ کا فون آ گیا بیٹا ذرا یہاں پہنچو پندرہ منٹ کے لیے تم سے کام ہے تو اب یہ تو چلیں اببہ آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا تو اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا اس دوران کوئی اور کام آ گیا وہ کام ایسا ہے کہ وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتا یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے کاروبار کے لیے پتا یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے بزنس میں نے وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے اب آپ دکان بند کر کے یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے بہت سارے کام ہو سکتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیا بھی ہے اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا جنازہ پڑھنا ہے آپ اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں دو سنتیں پڑھوں گا اس کے بعد فوراں میں پدلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا بھئی مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے نا دو سنت پڑھو اور فوراں نکلو تو روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا اچانک کیا آگیا جنازہ اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کوئی سمجھ میں کیوں نہیں آرہا اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولی صاحب کوئی شیڈول نہیں ہے بہت بعض حضرات کو یہ خیال ہو گئے اس کو ٹائم دینا جنازہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو صبح اٹھے جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے سوتے سوتے تھک گئے تو کیا کیا اٹھ گئے اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں کوئی شیڈول میڈول نہیں ہوتا ہمارا اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں چلو یہ کر لیتے ہیں ناشتہ کر لیتے ہیں اب کیا کریں چلو دیکھتے ہیں یار کیا کرنا ہے تو مسجد میں بیٹھے ہیں جنازہ آگیا تو ٹھیک ہے جنازہ آگیا نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہونا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے بھری ہوئی تو اب نیا کام جب اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا اگر نہیں ہورا نقصان اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے بات نہیں آرہی میرا خیال ہے سمجھ اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند پابند تو ایک پابندی ایک الک چیز ہے آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے پرانی چیز آ رہی ہے بوتل خالی ہو تو جتنا پانی دال دو پرانا پانی نکال نہیں پڑے گا اس میں سے اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا نہیں نکالا جائے گا یہ کہہ رہے نکالا جائے گا ضروری نہیں ہے دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا سمجھ رہے ہیں بھائی نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے وہ کل بھی ہو سکتا ہے نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوئے انڈا موڑ کے ہوتل پہ ملنے گا آپ نے کہا کہ ٹھیک تین بچ کے چھے منٹ پہ جا پانیوں کی طرح نا ٹھیک تین بچ کے چھے منٹ پہ میں چھے کے ہوتل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں میں نے جا پانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا تو میں بھی چاہتا ہوں اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں این تین بچ کے پانچ منٹ پر جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا اللہ غفار بھائی کو بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہوں گے اب وصلہ کیا ہے اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو تین بچ کے چھے منٹ والا ٹائم ہے اس میں گڑھ بڑھ ہوگی کے نہیں ہوگی کیا خیال ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا وہ تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشیدار ہیں پھر تو یقینا یہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے بھائی ایک امرجنسی ہو گئی ہے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا آپ کو ہوگا اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا صرف سوری کر لینا کافی نہیں ہے جتنا ٹائم سوری میں لگتا تھا اتنے ٹائم میسج بیجنے میں کیوں نہیں خرچ کر دیا وہی پہلے لوگوں نے ایک سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لی ہے ذرا سے جو بھی ہو سوری تھپڑ مار دو سوری کچھ بھی کر لو سوری بہنوں کی وراثت کھا لو آخر میں سوری کر لو ایک ایک کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے مرنے سے بھج پہ جانے سے پہلے کہتے ہیں جو کہا سنا سب ماف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو مارکیٹی میں چل رہے ہیں نا اببہ کا انتقال ہوا بہن کو وراثت نہیں دی ہڑپ کر کے بیٹھے گئے عید بقرائید پہ کپڑے بنا کے دے دی ہے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا وہ جو اس کی ایک کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے اور کیا کہہ رہے ہیں بھئی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھئی مافی تلافی کر کے جانا چاہیے تو اب سب میں میسج گھما دیا اس بہن کو بھی بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے ماف کر دو وہ بھی بچاری کیا گئے گی ماف کر دیا ایک کروڑ روپے کیا ہو گئے حلال ہو گیا ایسے نہیں ہوتے حلال آپ خوش ہو رہے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے ہمارے حضر فرمایے کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور درہ بہہودہ سی مثال ہے فرمایے اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں مثال تو بہہودہ ہے لیکن جیسی دیئے وہی بتاؤں گا کیا مطلب کھا لیا بغیر پوچھے اور حضم ہونے سے پہلے اسے سوری کر لی آپ کا مال کھایا ہے تو کھا لی اب آپ اجازت دے دے تو کہا گا اب کھائی لیا تو اب میں اسے انتقام لے کے کیا کہوں گا کہتے ہیں چلو بھئی ماف کیا میں نے تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو گیا حلال ہو ایسے ہوتا نہیں ہے یہ جو سوری ہے نا سوری آپ نے سوری کی سامنے والے نے ہاں کر دی اور ماف کر دیا اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں سمجھ رہے ہیں جب کوئی حقوق و لبات کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے کس کا اعتبار ہے دل کا کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحلو مال امرئم مسلم الا بطیب نفس منہو کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال ایک روپیہ بھی حلال نہیں ایک کروڑ کہاں سے حلال ہوگا تو آپ نے بہن کی ایک کروڑے کی دکان غصب کی ہوئی ہے اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی شبہ برات میں معافی مانگ لی ستائیسوی رات کو معافی مانگ لی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے یہ کافی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا نمازیں اگر قضا کر لیں آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑیں گی قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی رمضان کے روزے زائے ہوئے ہیں تو وہ دینے پڑیں گے اللہ کو وہ رکھنے پڑیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراں مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہے دینا پڑے گا اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں دس بیس سال کی ہیں تو ایک دن میں پڑنا ضروری نہیں ہے دس سال کی نمازیں دس سال پر ڈیوائیڈ کر دیں سمجھ رہے کے نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہو ہے کہ بس استغفار کافی ہے استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو ندامت ہو پچھلے پر ندامت ہو ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا وہ تو مزے اڑا لیا نا اب آئندہ کے لئے توبہ پچھلے پر ندامت ہو غلط کیا میں نے اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عظم ہونا چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ آپ نے پانچ تین بچ کے چھے منٹ کا ٹائم دیا کسی کو اور کیا آگیا اس دوران جنازہ آگیا یا رشتدار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ کے پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے یا تو کوئی بہت ہی امرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے تو پھر وہاں جنازہ آپ جیسے مسجد میں اعلان ہوگئے بھی یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے روحی کی بات تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک امرجنسی ہو گئی ہے ایک جنازہ ہو گیا ہے میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں تو تین بچ کے پانچ منٹ کے بتائے تین بچ کے سولہ منٹ کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا آپ کو کیا بتائیں امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں دو چار منٹ اضافی ایڈ کر لیں کیا خیال ہے ترابید اتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا وہ دو منٹ کی ہو جائے گی زیادہ زیادہ پانچ منٹ بہت زیادہ پانچ منٹ کی ہو جائے گی تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے وئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو آپ نے دو چار منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں اور اگر جلدی نہ پہنچیں ٹائم پہ پہنچیں تو وہ کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے یہاں تک سمجھ میں آگئی بات بہت اہم موضوع ہے یہ اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی اب لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ علماء کو کہتے کہ ہمیں ٹائم دے ٹائم دے لیکن علماء کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی خود ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا اور دردے سر بن جائے گا تو میں اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات سے حرص کر دوں دیکھو میرے پاس بھی یہاں بہت سارے لوگ وقت بے وقت اب ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لازمی ملیں تو ایسے موقع پر بداخلاقی کرنا یہ بہت برا لگتا ہے کوئی لانڈی سے آیا کوئی ملیر سے آ گیا اب ظاہر ایک عجیب سا لگتا ہے یہ بچارہ اتنی دور سے لانڈی سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہے بعض دفعہ دوسرے شہروں سے آ جاتے ہیں ملتان سے آ گیا کوئی ملنے کے لیے تو اب ایسے موقع پر اخلاق کا تقاضی تو یہی ہے کہ اس کو ٹائم دے انسان اپنے باقی کاموں کو کیا کرے بھئی وہ تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس سے ملاقات کرنے والے کبھی کبار مہینے میں دو چار دفعہ آ جائیں اب اگر یہ معمول بننا شروع ہو جائے تو مینہ ٹائم پھر اتنا زیادہ ضائع ہونا شروع ہوا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہا جب کسی کام کے لیے بیٹھو فوراں بچہ آئے گا ابو آپ کو انکل بلا رہے ہیں جیسے ہی کسی کام کے لیے بیٹھو ابو آپ کو کون بلا رہے ہیں انکل بلا رہے ہیں بھائی انکل کیوں بلا رہے ہیں کہنے بہت ضروری کام ہے تو اب آپ خود سوچیں کومن سینس کی بات ہے ابھی انکل کو فارغ کر کے آئے ہاں بھائی کیا ضروری کام ہے ضروری کام بہت سو کا آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں ہو رہی وہاں اببہ نہیں مان رہے لڑکی کا یہ ضروری کام ہے بھائی میں کیا کروں نہیں مان رہے بھائی تو یہ ہی نہیں پتا ہوتا اور بعض افعہ واقعی کو ضروری کام بھی ہوتا ہے تو اب ضروری کام بھی اگر ہے تو اگر سب کے ضروری ضروری کام نمٹانے میں ہمارا سارا ٹائم نکل جائے تو ہمارے اپنے ضروری کام ہم وہ کس کے پاس لے کے جائیں گے بات نہیں آری میرے خالے سمجھے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگاں مجھے بداخلاق سمجھنے لگیں کہ یار یہ مولی صاحب کو ایک نے تو تنس کیا اصل میں آپ کی تھوڑی شہرت ہو گئی نا عزت ہو گئی نا مشہور ہو گئے نا یوٹیوب پہ اب آپ نے بھی تکبر آ گیا ایسے ایسے تانے بھی پھر میسیجز پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت ہی پولائٹ قسم کے ڈاکٹر صاحب تو اب کیا تھا وہ ہارٹ سپیشلس بھی تھے تو جس کو بھی اٹیک ہو رہا ہے یہ دل میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ جاتا اور دھار 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 دروازے بجانا شروع ہے پہلے بیلگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ٹھیک ہے نا جب تک وہ نکلے نہیں تو ظاہر ہے اور ایمرجنسی بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں بچارے تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ بچاروں کی نینی پوری نہیں ہو رہی بھائی جب ڈاکٹر کو بھی تو نین کی ضرورت ہے نا وہ کوئی ربڑکا بناوا تھوڑی ہے چاہے کتنا بڑا ہارٹ سپیشلس ہو لیکن اس کو بھی سونا ہے سارے اس کی بھی ترتیب چلے گی اب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ پیشنٹ بن گئے تھوڑے دنوں میں اب ان کے آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ بہرحال کچھ گزارے لائک ہوئے پھر انہوں نے اپنا وزن کم کیا اب سارا ان کی جو پرابلم پیش ہو رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی پرابلم کہ بھائی جب تک آپ اپنے نین کے نظام کو کنٹرول نہیں کریں گے رات کی نین نہیں ہوگی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان سے بڑے ماہرین نے ان کو یہ کہہ دیا رات آپ کو سونا پڑے گا اور زیادہ تر اٹیک کے کیسز ہوتے بھی کس میں رات میں کیونکہ رات کو دعوت میں نان تافتان کھائے جاتے ہیں پونے ایک بجے اور خوب پھوڑا جاتا ہے تسلی سے اس پہ پھر کسٹڈ کھاتے ہیں اتنا بھر بھر کے بھائی جتنا کاربو ہائیڈریٹ آپ کو چاہیے وہ تو ایک چمچ چینی سے بھی مل جاتا ہے آپ کو اور یہ جو کولڈرینک ہے اس میں تو چوبیس چمچ ہوتے ہیں چینی کے آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا چوبیس چمچیں چینی کے وہ الگ پھر روٹی میں کاربو ہائیڈریٹ الگ سے ہوتا ہے پھر جو بریانی کھا رہے ہیں اس میں الگ ہے پھر جو اس میں آلو میں الگ ہے اتنا کاربو ہائیڈریٹ آپ نے کھا لیا ہے جو آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ذائب تھا مدہ ذلہ الالیہ جو ملا کھا لیا کہتے ہیں دامت برکاتوں ملا لیا جو ملا کھا لیا اب اتنا کچھ کھانے کے بعد پھر کسٹڈ بھی کھایا پھر یہ بھی کھایا پھر وہ بھی کھایا پھر بوتل بھی پی اور اب اس کے بعد ایک گھنٹہ کم از کم واک کرنی چاہیے تھی آکے سو گئے ایسا سوئے کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے بھی ظاہر ہے پھر ایسا ہی سو گیا پھر آپ کو صبح پولیس بھی پھر گورکا ناکے اٹھائے کہ بھائی اب ڈائریکٹ وہی لے جاؤ ان کو اب یہ نہیں اٹھ سکتے یہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ضروری نہیں کہ جو رات کو مر جائے وہ اسی وجہ سے مرے اور بھی اسواب ہوتے لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے تو اب آپ کچھ سوچو کہ کیا بات کر رہا تھا میں کہاں سے یہاں کھاں سے چلی گئے یہاں جنازے کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ یہاں کہاں سے آگئی کھانے کی ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا تھے کہ وہ خود ہارٹ پیشنٹ بن گئے اب وہ ڈاکٹر صاحب کا کیا ہے وہ بیچارے پریش کرنا شروع کر دیا انہوں نے اب ان سے جو زیادہ سینئر ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا بھئی آپ کو رات کی نیند آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بیل نکلوائی اپنی سب سے پہلے انہوں نے کہا اگر یہ محلے کے سارے مریض میں اپنے کھاتے میں ڈالوں گا تو میں ہی تھوڑے دن میں مر جاؤں گا پہلے تو اپنی جان ہے اور ویسے بھی ڈاکٹر کی جان اس لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ ایک زندہ رہے گا تو درجلوں کو بچا سکے گا یہ اصول اور ذابطے کی بات ہے اب کیا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچپن کے یہ بات ہے تو انہوں نے پہلے تو بیل نکلوائی اور گھر کا جو سب سے آخری کونے کا کمرہ تھا وہ سونے کے لیے منتخب کیا تاکہ دروازہ بھی لوگ بجائیں تو وہاں تک آواز نہ جائے اور جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا کمرے کو ساؤنڈ پروف بنا لیا تو ہم نے ایسی گھوڑے بیچ کے سونے کی مثال زندگی میں نہیں دیکھی جیسے ان ڈاکٹر صاحب کی دیکھی اب ہوتا یہ تھا کہ کسی کا باپ دنیا سے بالکل جانے کے قریب ہو کسی کی امہ کو سخت قسم کا اٹیک ہوا وہ بیچاری تڑپ رہی ہو ان کے گھر جا کے آپ دروازہ بجائیں آپ پیٹ پیٹ کے تھگ جائیں گے مگر ڈاکٹر صاحب ترجون نہیں رہے گے لوگ بہت گالیاں دیتے تھے ان ڈاکٹر صاحب کو کہ دیکھو یار انسان تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے اور یہ سوتو ایک نمبر کے سوتو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بیچارے ان کی آپ اس حالت پر لانے والے بھی آپ ہی ہو نہیں آنی میرے خالے والے یہ لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو اب تک وہ زندہ ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ورنہ آپ دارے فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچھ کر گئے ہوتے ہیں اگر وہ اسی روٹین پر چلتے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی آپ انسان بن کے ہی کر سکتے ہیں خدا بن کے نہیں کر سکتے انسان کو اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ معاشرے کی ضرورت کتنی ہے وہ یہ دیکھے گا کہ میں معاشرے میں اپنی حساب سے کتنا کردار ادا کر سکتا ہوں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا ایک صاحب کا میرے پاس خون آیا کہ ہمارے محلے میں ایک ویڈیو سینٹر کھل گیا ہے وہ جو فلم ایویل میں پہلے بہت ہوتا تھا نی اب تو انٹرنیٹ میں لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی پہلے یہ ویڈیو کیسے بہت ہوتی تھی تو میں بڑا ہیوں اور غصہ ہو رہا اور میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ میں نے کہا نہیں کرو توڑ پھوڑ کہہ رہے کیوں حضرت یہ تو گناہ ہے ویڈیو وہ نہیں فلموں کے جو کیسے بکتی ہیں یہ ایسا ہمارے گھر کے بلکل سامنے ہوگا میں نے کہا توڑ پھوڑ نہیں کرو اس لئے کہ آپ جب توڑ پھوڑ کرو گے تو اتنی دفدہ آپ کے ساتھ بھی توڑ پھوڑ ہوگی کیونکہ وہ قانونی اجازت لے کے بیٹھا ہوا ہے پولس والوں سے اس کے تعلقات ہیں آپ کے تعلقات ہم سے ہیں مولویوں سے اور ہمارے اللہ سے تعلقات ہیں تو ہم دعا کریں گے آپ کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ نے کیا کہا ہے دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرو تو اسباب یہ ہے کہ آپ جا کے ایک ایسا کام کرو گے جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے آپ کو جیل ہو جائے گی ویڈیو سینٹر بند نہیں ہوگا دو چار اور کھل لیں گے وہاں پہ میں نے کہا پورے ملک میں کھلیں آپ اپنے محلے کی بات کیا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے پھر یہ منکر کیسے ختم ہوگا ہمارے محلے سے یہ برائی کیسے ختم ہوگی تو میں نے کہا برائی آپ اتنی ختم کرنے کے مکلف ہو جتنی آپ کے اندر طاقت ہے بات آرہی ہے سمجھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ جو گناہ دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدلے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ تو کس سے؟ زبان سے اور بعض دفعہ زبان سے بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی فَبِقَلْبِ تو صرف دل سے کافی ہے بس کرتا رہے کافی ہے سواب مل جائے گا انشاءاللہ کتنی آسانی دی ہے اور یہ اس لئے نبی نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ جذباتی لوگ اپنی طاقت سے بڑھ گر کام کرنا شروع کر دیں بعض دفعہ بولنے میں بھی فتنہ ہوتا ہے آپ نے خامخہ میں جا کے اس کو نصیت شروع کر دی وہ کھیچ کے اس نے تھپڑ لگا دیا آپ کے یا وہ آپ کے پیچھے حد دوگے پڑ گیا تو آپ نے پورے معاشرے کی اصلاح یہ آپ کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ اس میں اتنی ذمہ داری عطا کریں گے جتنی آپ میں اس اطاعت ہے اب اس موقع پر لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ مسائل کا ایک مخصوص ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے جبکہ لوگوں کے ریکوائرمنٹ سے یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے میں آدھا گھنٹہ صبح مسائل کے لیے لوگوں کو ٹائم دیا آدھا گھنٹہ شام کو یہ میں اپنے بارے میں نہیں بتا رہی آپ کو بھی یہ اصول اور ذابطے کام آئیں گے آپ ہر زندگی کے ہر ہر پہلو میں آپ کو یہ سب چیزیں کام آئیں گے انشاءاللہ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم اتنے سارے مسائل ہیں ہم کس سے پوچھیں بہت سارے علماء ان کے بھی محدود ٹائم ہیں وہ بھی اس محدود وقت سے زیادہ نہیں دیتے تو ہمارے تو مسائل رہ جاتے ہیں تو ان کو جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا قصور نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہول سیل کے حساب سے ڈاکٹر بنا رہے ہو انجینئر بنا رہے ہو آپ اپنے بچوں کو تاجر بنا رہے ہو مگر آپ اپنے بچوں کو عالم بولو نا بھائی ڈاکٹر آپ کو اتنے ملیں گے ہر محلے میں کہ اور ہر بندہ ڈاکٹر لڑکیاں بھی لڑکے بھی سب ڈاکٹر بننے کی کوشش مول بھی بننے کی جہاں بات آتی ہے پیچھے رہ جاتے نہیں بننا اور اگر بننا بھی ہے تو اس بچے کو بننا ہے پہلے تو دیکھتے ہیں شکل سب سے زیادہ جو عجیب سا ہونا بالکل ٹھیک ہے نا خوبصورت بچے کو نہیں بنائیں گے بولیں گے یار یہ اس پہ یہ آرمی میں یہ جو ہے نا کرنل سوٹ کرے گا کرنل کے روپ میں اچھا لگے گا قد بھی ماشاءاللہ اس کا نکل رہا ہے ناک بھی کھڑی ناک ہے اور یہ جو بچہ بالکل عجیب سا ہو کسی کام کا نہیں ہو پھر ظاہر ہے جب وہ کسی کام کا نہیں تھا تو وہ مولوی بنتا ہے تو وہ مسائل بھی نہیں بتاتا بتاتا بھی ہے تو غلط بتانا شروع کر دیتا ہے میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا تو وہ بڑا یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے شیطان کے ساتھ شیطان ان پہ تنز کرے گا کہ دیکھو تم نے میری بات مانی اور تم یہاں آگئے یہاں تک تو ٹھیک ہے آگے کہہ رہے ہیں اور شیطان پہ تو جہنم کی آگ اثر ہی نہیں کر رہی ہوگی کیونکہ وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے ہم نے کہا یہ جو ریپورٹ انہوں نے پیش کی ہے شیطان کے بارے میں ایسی ریپورٹ ہم نے اس سے پہلے ایسی ریپورٹ ہم نے اس سے پہلے سنی نہیں نہیں ریپورٹ آئی ہے یہ تو انجینئر صاحب کی بھی ایسی کوئی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے زیادہ ہی ریپورٹ ہو گئی اور اس قسم کی دو تین انہوں نے اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ مارکیٹ میں لائے کہ ہمارے لئے ان کو لپیٹنا یہ لپیٹنا اس لئے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے نائن خلاس میں بہت بڑے سائنٹسٹ سمجھے جاتے تھے وہ تو ان کو شوق تھا اپنی تعریفیں کرنے کا بہت زیادہ وہ پڑھاتے کم تھے اپنی تعریفوں میں زیادہ ٹائم لگاتے تھے میں یہ پڑھا ہوں میں نے یہاں سے ڈگری آسے کو میں یوں میں تو اب اسٹوڈنٹس تھے وہ تنگ آگئے نا تعریف میں بچے تو آپ کو پتا ہے آج کل کیسے ہوتے ہیں ہمارے دور کے بچے بھی بڑے اشیار ہوا کرتے تھے تو اب کیا ہوتا تھا کہ جب وہ روزانہ آکے پندرہ منٹ اپنی تعریفوں کے پول بانتے تو شروع میں تو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ سر بہت زبردست اس کے بعد بچے تھکنا شروع ہو گئے کیا یہ پڑھائی میں کم توجہ دیتے ہیں اور اپنی تاریخ ہے تو پھر ایک دن میں نے دو تین لڑکوں کو دیکھا وہ بیٹھ کے ایسے ایسے کر رہے ہیں وہ جو تیچر تھے وہ تقرید کر رہے تھے اور یہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے جیسے مانجا نہیں لپیٹا جاتا پتنگ اڑھاتے ہیں جو مانجا میں نے جا کے ان سے پوچھا میں نے کہا کر رہے ہیں لپیٹ رہے ہیں کہہ رہی ہیں اسطاز ہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں لپیٹ رہے ہیں کہہ رہا ہے اب ہم نے سننا چھوڑ دی اب لپیٹ لپیٹ میں چھوڑ تو مجھے بھی خیال آئے کہ یہ قاری صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو ایسے اب کیا ہوا کہ الحمدللہ پڑے لکھے علماء بھی بہت ہیں مگر ایسے بھی بچارے فارغ ترین مولوی بھی بہت مارکریٹ میں آگئے کیونکہ ماباپ نے سب سے نکمہ بچہ ایک صاحب نے مجھے اپنا بچہ دکھایا سب بچوں میں سب سے عجیب سا تھا وہ تو انہوں نے کہا یہ شکل سے مولوی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا میں نے کہا کیا مطلب کہہ رہے ہیں میں اس کو مولوی بناوں گا مجھے کہنے لگے میں اس کو کیا بناوں گا مولوی کہہ رہا ہے ابھی سے مولوی لگ رہا ہے اس کو میں نے ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ کیا بناوں گا میں نے کہا اللہ کے بندے وہ جو زیادہ خوبصورت ہے نا بڑا والا اس کو بنا کہہ رہا ہے نہیں یار وہ نہیں بناوں گا ہمارے پاس ہر قسم بھی کیس آتے ہیں تو اب جب بتاؤ کہ شہری لوگ وہ اپنے بچوں کو عالم مفتی نہیں بنائیں گے ہر آدمی آ رہا ہے صبح و شام دروازہ بچا رہا ہے مفتی صاحب اور بچے آ رہے ہیں ابو انکل آئے ہیں بلانے کے لئے آپ کو تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی پروڈکٹ کو بڑھا دو مسنوات اپنی بڑھا دو زیادہ بچوں کو عالم بناو اس کے لئے آپ تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس میں فوراں آپ کو عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہوتے تو میں ایک مثال دوں جیسے ڈاکٹر اگر ختم ہو جائیں تو ایک ہی ڈاکٹر پہ سارے مریض لاکے ڈال دو گے تو بچارہ ان کے بوجھ کے نیچے آکے مر جائے گا وہ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو گالیاں دی جائیں وہ تو اپنی ذمہ داری بچارہ پوری کر رہا ہے لیکن حل اس کا کیا ہے کہ اور بھی ڈاکٹر پیدا کیے جائیں کہ بھئی یہ عوام کی عبادی کے لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور یہ بھی یاد رکھو ڈاکٹر میں اور مولوی میں بہت بڑا فرق ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ٹائم دینے کے پیسے لیتا ہے پھر بھی وہ اپنے حساب سے ٹائم دیتا ہے آپ کو آپ کے حساب سے نہیں دے گا اور مولوی آپ کو ٹائم دینے کا ایک روپیہ بھی بولونا یار نہیں لے اور پھر بھی وہ گالیاں سنتے ہیں کے ٹائم نہیں دے رہے ہمیں یا تو میں سوچ رہا ہوں فی گھنٹا ایک لاکھ روپے ہونے چاہیے رفی بھائی کیا خیال ہے ایک گھنٹے کے ایک لاکھ روپے پھر دیکھو کون آئے گا ٹائم دینے تو پھر ہی میں جب ٹائم بھی مل رہا ہے اور مشورے بھی مل رہے ہیں اور وہ سب کچھ مل رہا ہے تو پھر اس پہ لیے تھوڑا سا اگلے کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے تو اصول اور ذابطہ اب میں نے یہ بنا دیا ہے کہ بد اخلاقی جو صورتاً بد اخلاقی ہوگی وہ میں ایک واقعہ سنا دوں حضرت حکیم علمہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ سے پوچھا حضرت گنگوہی سے کہ حضرت لوگوں کا رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ مجھے کام نہیں کرنے دے زیادہ اہم کام ہے ان سے میں غافل ہو گیا ہوں اور لوگوں کو محبت سے سمجھاؤ تو مانتے بھی نہیں ہیں پھر آ جائیں گے پھر آ جائیں گے تو میں کیا کروں تو حضرت رشید گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈانٹو بھی اور مارو بھی نراض ہوتے ہیں تو ہونے دو اس کے بغیر تم ترقی بھی نہیں کر سکتے اور کوئی کام بھی اور وہ کام بھی لوگوں ہی کے فائدے کیلئے کر رہے ہیں نہیں کر سکتے کیا فرمایا ڈانٹو بھی اور مارو سمجھ رہے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کر رہے ہیں ہم ڈانٹ رہے ہیں نا مار رہے ہیں تو ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ بھائی کہ تھوڑا سا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے جو کال ٹائمنگ بتائی ہیں اس میں کال کریں کال کر کے بتائیں کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں اکثر لوگوں کو فون ہی پہ نمٹا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے لئے ملنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فون پہ ہی حل ہو جائے گا تو آپ کا بھی ٹائم بچے گا میرا بھی پھر میں اسے کہتا ہوں اب ارشاد فرمائیے کیا مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں نہیں اصل میں ایکچولی مل کے جو بات ہو سکتی ہے نا فون پہ نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں بھائی کوئی آپ ایسی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا خطرناک کہ آپ کو ڈر ہوگا کوئی پکڑ لے گا آپ کو جو بات ہے آپ کریں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں اور فون ہی پہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ حضرت مجھے سوئن میں آگئے تھے ننانوے فیصد کیسز ایسے ہیں جو فون پہ حل ہو جاتے ہیں ان کا بھی ٹائم بچ گیا اور میرا بھی اور اگر فون پہ حل نہیں ہوا پھر میں دوسری پہلی چیز تو بلکہ دوسری سے بھی پہلی ہے کہ کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں حل کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا اب آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے تو چلو کچھ مشورے تو میں دے سکتا ہوں کہ بھئی بھاگ گئی ہے تو یہ کر لو لیکن مجھے فون پہ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے اب میں یہاں کے آجز ہو جاؤں گا بھئی اس میں تو مجھ سے ملو گے تو بھی میں یہی بات کروں گا جو فون پہ بات کر رہا ہوں اب کیا ضرورتیں ملنے کی اور بعض میٹر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تو میں آپ کو کوئی مشورہ دے ہی نہیں سکتا اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں امریکہ سے کراچی آنا چاہتا ہوں جوب کے لیے آپ کا کیا خیال ہے مجھے کیا پتا آپ امریکہ سے کراچی ہیں اب اس کے لیے وہ آتا اپوائنٹمنٹ لیتا اس کو ٹائم دیتے اور بیٹھ گئے اپنا بھی وغزایا کرتا اور ہمارا بھی وغزایا کرتا تو یہ چند چیزیں اور دوسری ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ بھائی جب بھی کسی سے فون پہ ٹائم لے کے یا ملاقات کر کے آپ بات کریں تو ٹودہ پوائنٹ بات کریں یہ صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا سب کے لیے اصول ہے ہماری قوم کے پاس چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے اس لئے ہم ایران تران بہت کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کی عادت ہے جو ایک عید ہے ہمارے پاکستانیوں کے اندر آپ دیکھیں یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اور خاص طور پر جو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو ایران تران چلتا ہے بھائی ٹائم بچانا ہے جو ٹودہ پوائنٹ بات ہے وہ کرو اب میرے پاس لوگ کال کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹودہ پوائنٹ بات نہیں کرتے ہیں پہلے خیریت پوچھتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں حضرت بہت دنوں سے فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا شکر ہے چلے آج اللہ نے فون ملا دیا اور سنائیں اور طبیعت کیسی ہے اب طلاق کا مسئلہ پوچھے گا تو بھائی تو سیدھا سیدھا آپ یہ بتا دیں کہ میں نے یہ الفاظ کہیں اس سے طلاق ہوئی ہے کی نہیں ہوئی وہ اپنی شادی کی تاریخ پہلے بتائے گا بلکہ پورا شروع کرے گا کہ ہمارے محلے میں خاتون تھی میری والدہ کو بھی پسند آئی مجھے پسند آئی یہ ہوا فلانا ہوا میں تو چانی رہا تھا یہاں میری شادی ہو جائے لیکن پھر بھی بارل میرے والدین نے کرا دی اور میں تو یہ کر رہا تھا میں نے استقارہ بھی نکلوایا وہ بھی صحیح آیا تھا اور ایک جگہ سے نکلوایا وہ استقارہ صحیح اب پتہ نہیں آدمی کنفیز ہوتا ہے یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے وہ پانچ منٹ تک لمبی بات کرتے 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 پھر آخر میں آکے کہے گا میں نے بی بی کو یہ کہا تھا تم آزاد ہو تو کیا ہوا ہے طلاق ہوگئے کیا نہیں ہوگئے تو بھئی اس سے لیے آپ کو انیس سے ڈیڑھ سے کہانی شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی اصل میں وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طلاق دینے میں میں گناہگار نہیں ہوں کیونکہ میں تو پہلے نہیں چاہ رہا تھا یہاں شادی اور یہ تو لڑک تو بھئی مجھے اس سے کیا کہ آپ گناہگار ہیں میں تو جانتا ہی نہیں لوگوں کو مجھے تو لوگ فون پہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں تو میں نہیں پہچانتا تو آپ میرے سامنے کیوں صفائی بیان کر رہے ہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں مجھے تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں یہ ہے ہو گئی کی نہیں ہو گئی ہم بتا دیں گے ہو گئی کی نہیں ہو گئی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کا بھی یعنی جو ہمارے معاشرے میں یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جس سے لوگ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وقت ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے ہمیشہ قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے بے قیمت چیز کی حفاظت نہیں ہوتی کہتے ہیں جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں سونا ہے بینک بیلنس ہے اور بہت ساری قیمتی قیمتی چیزیں آپ نے موبائل قیمتی رکھا ہوا ہے ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے وقت ہے جو ایک دفعہ گیا دوبارہ کبھی نہیں آئے ہر چیز واپس آ سکتی ہے موبائل چوری ہو جائے واپس آ سکتا ہے گھڑی چوری ہو گئی نہیں آ سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ جو آپ کی زندگی میں گزر گیا عرب و کھرب و روپے بھی خرش کر لو وہ واپس اور یہ جو بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں یہ اسی چیز سے پریشان ہیں یہ پیسے سے ہر چیز لے لیتے ہیں لیکن بڑھاپے کو نہیں روک سکتے جوانی گزر رہی ہے اور قدم کہاں جا رہے ہیں اس سے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ساری جوانی کی بہاریں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں کیونکہ جوانی کو بریک جب لگے گی جب وقت کو بریک لگ جائے جب آپ سو سال کے ہو جائیں چاہے کتنے ہی صحت مند ہوں کتنی اچھی خوراکیں کھائیں ہوں لیکن سو سال گزر گئے تو آپ سو سال گزرے وے لگیں گے کی نہیں لگیں گے جب آپ کو کوئی دیکھے گا تو دیکھ کے کہے گا نا اس پہ سو سال گزراوا ہی آدمی لگ رہا ہے تو وقت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ٹائم کو روک نہیں سکتی یہ واپس نہیں آسکتا اللہ نے بعض لوگوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں دیں نو علیہ السلام کو ہزار سال کی عمر دی ہے لیکن وہ بھی بالاخر گزر گئی ہمیں اگر کوئی آکے کہے آپ کی عمر ہزار سال ہو جائے گی ہم کتنے خوش ہوں گے ہم کہیں گے اب تو وہ گئے اب تو بہت لیکن نو علیہ السلام کبھی ایسا ہی تھا ان کو ہزار سال عمر دی گئی مگر بالاخر وہ بھی دنیا سے چلے گی ہزار سال ہوں لاکھ سال ہوں بہرحال ٹائم نے ختم ہونا ہے تو اب جب اتنی قیمتی چیز ہے تو آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہوں اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے یا تو زائع کر لو یا اس قیمتی چیز سے قیمتی چیز حاصل کر لو جیسے آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہوں سونے کے دس سکھے پڑے ہوئے ہیں آپ کی جیب میں اور آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے شاپنگ کا یہ دس سکھے آپ نے ایک گھنٹے میں خرچ کیے جو چیز خرید لی تو آپ کی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکو آئے گا اور میری جیب میں جتنے سکھے ہیں وہ مجھ سے چھین کر لے جائے گا تو آپ ایک گھنٹے کو زائع کرو گے یہ جل سے جل بہتر سے بہتر چیزوں کی خریدنے میں اس ٹائم کو خرچ کرو گے بولو نا بھائی آپ یہ کرو گے نہیں یار میرے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم اور یہ سکھے تو گئے ان سکھوں سے میں پھر آپ کیا کرو گے کہ بہتر سے بہتر چیز خریدوں تاکہ حسرت نہ رہے آپ کو پتہ یہ سکھے میرے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے اب یہاں ایک اہم بات میں ٹائم کے حوالے سے بتا دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹائم کو بان کریں اپنے ٹائم کو پابند کریں اپنے وقت کو بچائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل معذرت کے ساتھ خرکار کے گزے بن جائیں آپ جیسے گزہ ہوتا ہے نا صبح لیاری والے اس کو لے کے نکلتے ہیں اور پھر رات ہی کو آتا ہے وہ سارا دن مال لوڈ کر کے وہ ایسی اگر روٹین انسان کی ہونا تو وہ بھی گزہ بن جائے تھوڑے دنوں میں تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹائم کو ایسا بان کر لیا کاموں میں اتنے کاموں میں کہ دیکھنے والا آپ کو کیا سمجھنا شروع کرے کہ یہ پاگل ہے اور آپ کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے واضح حکام ملتے ہیں کہ ٹائم کو جب آپ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک آپ بان کریں گے تو اس میں اپنی ذات کو بھی ٹائم دینا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور اپنے رشتداروں کو بھی بولونا یار ٹائم دینا ہے میں نے الحمدللہ اپنی روٹین میں اپنے جو محرم رشتدار ہیں ان کے لئے ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس رشتدار سے مہینے میں یا سال میں اتنی مرتبہ لازمی ملنا ہے نہیں ہاری بات ابھی کچھ دن پہلے میری سگی فپوں ہیں لانڈی میں رہتی ہیں میرے والد صاحب کی ایک ہی بہن رہ گئی ہیں بھائی بھی چلے گئے ددیال میں ایک ہی ہمارے خاندان کی چشم و شراغ رہ گئی ہیں میری فپی ہیں سگی بوڑی ہو گئی ہیں اللہ ان کی عمر میں ورکت دے تو دور بہت رہتی ہیں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان سے لازمی ملنا ہے کیونکہ بہت قریبی خونی رشتہ ہے یہ تو مہرم ہے نا یاد رکھو رشتہ داری میں جو مہرم رشتے ہیں نا جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے ان کی ویلیو شریعت میں بہت زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں مجمع سے خطاب کیا دیکھو اس مجمع میں اگر کوئی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہے اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی ایک شخص اٹھا اور تھوڑی دیر میں واپس آگے بیٹھ گیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میری پھپی ہے میرے والد ساتھ کی بہن پھپی کیونکہ یہ اردو بھی اب ختم ہوتی جاری ہے نا سب کو انٹی بنا دیا رشتہ ہی ختم ہو گئے تو پھپی جو ہے نا پھپو بھی کہتے ہیں ایک قول کے مطابق پھپی بھی کہا جاتا ہے تو میری جو پھپو ہیں ان سے میں نے دو سال سے بات چیت ملاقات نہیں کی تو میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا اور ان کو منانے گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے ماف کرنے ایک بیان کا صحابہ پہ ہی اثر ہوتا تھا تابعین اور صحابہ پہ اور اتنی اہمیت ہے اس کی کہ رشتہ داری توڑنے والا اس کی نحو سے پیسی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس مجمع میں بعض امکان ہوتا ہے کہ باقیوں کی دعائیں بھی رت کر دی جائیں سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی تو میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں نے یہ شیڈول بنا لیا میں نے کہا بھائی ڈائری میں لکھ لو زمین آسمانی درست ہو جائے ملاقات کے لیے جانا ہے حالانکہ وہ بیچاری اتنی معذور سی ہو گئی ہیں کہ وہ پہچاننے میں بھی کافی ٹائم لگاتی ہیں لیکن ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو پوری پلاتون کو لے کے جائیں کیا خیال ہے بچوں کو بھی تو ضروری ہے نا کہ آپ اپنے بڑوں سے ملاتے رہے ہیں بچوں کو احساس رہے ہیں پوری پلاتون ہم نے گاڑی میں ڈالی اب دیکھنے والا سمجھے گا ٹائمز آیا کر رہے ہیں مولی صاحب شاہ فیصل کالونی سے آگے ملیر لانڈی کی طرف جا رہے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے جا وہ گاڑی میں نے کسی سے لے لی تھی میں جا رہا ہوں اور چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے بچے جب ساتھ میں ہوں گے تو پھر ان کو کچھ راستے سے روک کے کچھ کھلانا بھی پڑے گا رشوت دیئے بغیر آج کے بچے مانتے نہیں ہیں پھر کھانے کا بھی پھر امنے کا وہاں جا کے ہم ان پر بوجھ بنیں کہ وہ بچاری کھانا پکائیں پہلے سے ان کے لیے کچھ لے جاؤ کیا خیال ہے بھائی تو اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے حالانکہ یہ وقت ضائع یہ شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے نماز کی طرح نماز روزے کی طرح جو حکم کیا ہو رہے پورا ہو رہا اور اس میں آپ کی تفریح بھی خود بہت بچوں کو گھومانے پھرانے والی جو ذمہ داری ہے وہ بھی خود بہت پوری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی بچوں کو ٹائم بھی خود بہت دیا جا رہے ورنہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم یار رینجز کو بلانا پڑے گا بھائی بچوں کو ٹائم دینا باپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس پر آدمی جو ہے ایک گھنٹہ بولے کیونکہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں ہم آفیس کے دن کہاں سے پر آئے ٹائم پس دو چار دفعہ آئے بچوں کو ہوتا 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 نکل لی ہے ماں سے تو اب اس طرح سے ٹائم کو مینیز کر لو کہ بھائی بچوں کو بچے ہو تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں ہیں کہ ایک آدھ بچہ بچہ نہیں ہوتا ارے گاڑی میں بچوں کو بھر کے لے کے جاؤ تو خدا کی قسم پتہ چلے گا کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں ایک بچہ وہ در بٹھائے پچھلی سیٹ پہ ایک گود میں بٹھائے توٹل خاندان کمپلیٹ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اس میں مزہ نہیں ہے بچے ہوں بہن بھائی ہوں ایک دوسری سے کھیلیں کودیں باتیں کریں پھر ہوتا ہے مزہ ان میں کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں کچھ منجلے ہوں اب تو منجلے بڑے اور چھوٹے کا تصوری ختم ہوتا جا رہا ہے تو جب یہ کام ہوگا تو تفریح بھی ہو گئی آپ کی بچوں کو ٹائم بھی رہ دیا اسی دوران آپ بچوں سے نظمیں سن لیں قاری صاحب ما شاء اللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو میں نے وہ قلو اللہ سن لی ان سے درمیان میں تو یہ سارے کام ہو گئے اور صلح رحمی بھی ہو گئی کیا خیال ہے تو یہ جو ٹائم کو بانڈ کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا دن لیپ ٹاپ بیٹھ کے آفیس کے کام میں لگے رہا ہو اس میں بیوی کو بھی ٹائم دینا داخل ہے بیوی کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات آئے اور سو گئے اس کے ساتھ فورا ٹائم کا مطلب اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ گفشب بھائی یہ ذمہ داری ہے عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ میاں چھے چھے مہینے ہو گیا کبھی بات نہیں کیا اس نے گھر آ کے آتا ہے گھر بیٹھ کے کبھی نیٹ کھول کے بیٹھ جائے گا کبھی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جائے گا اور بے گم بات کرے گی تو فورا جناب وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو اگر آپ کا پر ٹائم نہیں تھا تو گھر میں بھی ٹائم دینا ہے بچوں کو بھی وقت دینا یہ بھی شیڈول میں داخل ہے یہ اسی بوتل کے پانی میں یہ بھی داخل ہے اب کوئی بندہ آ رہا ہے اس موقع پر کوئی مجھ سے وقت مانگنے آتا میں کہتا ہے میں اپنی فپو سے ملنے جا رہا ہوں کہتا ہے یار میں لانڈی سے آیا ہوں اور آپ فپو سے ملنے جا رہے ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بیکار کام ہو رہا ہے مگر میں کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کام میں نے رکھا ہوا ہے یہ آپ سے ملاقات سے زیادہ اہم ہے کیونکہ مجھے پھر وہاں جانے کے لیے کل پرسو ٹائم نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری رہ جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے فولس تو نہیں بلوانی پڑے گی فون کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے رینجرز کو اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا ہے تھوڑا سا ٹائم ایسے بھی دن میں رکھنا ضروری ہے جس میں کوئی بھی کام نہ کر رہے ہو کوئی کام نہ کرنا یہ بھی ایک کام ہے جس میں ٹانگیں پھیلا کے بس کیا ہو لٹے بے ہو رہا ہوں جس طرح پہ کلاباز یہ کھا رہے ہیں الٹے سیدھے ہو رہے ہو یہ بھی ٹائم کیونکہ سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھو گے تو دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پھر کیا ہوتی ہے دیکھو یہ جو فوج میں آفیسر طبقہ ہوتا ہے نہیں زیادہ ذہین ہوتا ہے جو رنگ روٹ ہوتے ہیں نا ان کی ایک روٹین ہوتی ہے اسی پہ چلتے رہتے ہیں بچارے ساری زندگی تو ان میں وہ صلاحیتیں نہیں لکھرتیں تو اگر آپ تھوڑی دیر کیلئے ایسا ٹائم ہوگا جس میں آپ کوئی بھی کام نہیں کر رہے اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو بہت ساری چیزیں سوچنے کا موقع ملے گا آپ کے دماغ کی گروت ہوگی تو وہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہوگا ٹائمز آیا ہو رہا ہے مگر وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو معامل اور مددگار بنے گی تو ایسا بھی تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے جس میں کچھ بھی نہ کر رہے ہو بلکہ بظاہر وقت زائع کر رہے ہو تھوڑا ہی ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کے آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک یہ والا ٹائم ہے فارغ والا اور اس کے بعد پھر کھانا ہے پھر سونا ہے یہ فراغت ٹیکسٹائل مل میں جوب کے مترادف ہے یہ ایک صاحب کو میں نے فون کیا کیا کر رہے ہو جوب مل گئی کہہ رہے ہیں ہاں اچھی جوب ملی ہے کہاں ملی ہے کہہ رہے ہیں فراغت ٹیکسٹائل مل میں فراغت ٹیکسٹائل مل میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں میں اور ایک صاحب کو میں نے فون کیا آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے کہہ رہے ہیں اب تو میں نے سونے کا کاروبار شروع کی ہے سونے کا میں نے کہا کیسے کہہ رہے دکان لیے بارہ گھنٹے میں سوتا ہوں بارہ گھنٹے میرا بھائی سوتا ہے سونے کا کاروبار ہے سونے کی دکان ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے اور اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ایک اعلان سن لے اگلے جمعہ میرا بیان نہیں ہوگا میں سفر پہ جا رہا ہوں اس سے اگلے جمعہ ہوگا انشاءاللہ تو میرا چونکہ سفر ہے اتوار والا بیان ہوگا یہ جو اتوار کو بیان ہے اس کے بعد میرا سفر ہے پھر اگلے جمعہ بیان نہیں ہوگا انتظامیہ کو بتانا بھول گیا تھا میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گا بعد میں پتہ تو چلی گیا ہے تو اگلے جمعہ کو یہ انتظام کر لیں گے تو اتوار کو بیان ہوگا اس اگلی اتوار کو نہیں ہوگا تو یہ پہلے سے نوٹ کر لیں یہ پھر دعا کے بعد نکا پڑھتے ہیں انشاءاللہ موسیقی